موڈی ہمارا شہر ہے شہر ہے شہر ہے موڈی ساڈا شہر ہے موڈی موڈی ہداوہ ہمیں ہمارا حق جو ہے موڈی سرکار نے دلائے موڈی جی نے ہماری پہاڑی سماج کو ہمارا حق دیا ہے موڈی موڈی ہداوہ موڈی موڈی ہداوہ ہمیں صحیح ازادی پانچ اگز دو ہزار انیس کو ملی جب آرٹیکل یہاں سے ہٹا عوام کی طرف سے میں آپ کو شکریہ اور سواگت کرتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر کی ریمووڈ کے بعد یہ پہلا وزیٹ ہے پرائم ملیسٹر نرندر موڈی کا دلوں میں آپ وزیر آزم ہند نرندر موڈی جی بس رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ انڈینز کتنے ٹف لائن لیتے ہیں پاکستان کے اوپر ہم نے بہت کچھ دیا ہے ان کو کشمیر کو بھی اپنے سر وہ دھرنے کر رہے ہیں کہ نہ آٹا ہے نہ روزگاہ وہی اور ہے جو انڈیا کی سائٹ پہ ہے وہاں پہ وہ نئی نئی سکیمز لانچ کریں گے جو جمع کشمیر کے نوجوانوں کا امپاور کریں سننے میں یہا رہا ہے کہ یہ جو خطاب ہے بہت بڑا خطاب ہونے جا رہا ہے کیوں کہ آپ پہلے اپنے صبحوں کو تو کنٹرول کرے پشتونوں کو بلوچوں کو اپنے ریٹس دے دوست ہے وہ اسی کشمیر سے ہے اس سے میں نے بات کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں انہوں نے صاحب کار نہیں اور یہ آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اتنے بڑے جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں جیسے یہ خبر پاکستان میں پہتی ہے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے ناظرین انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی یو آئی اور قطر کے دورے کے بعد اب جمع کشمیر میں پہنچ چکے ہیں وہاں پہ وہ نئی نئی سکیمز لانچ کریں گے جو جمع کشمیر کے نوجوانوں کا امپاور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کئی نئے پروجیکٹس پر کام کیے جائیں گے ریلوے کے نظام کو مزید وسیع کیا جائے گا لیکن اس کے برقص اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر پاکستان کے کئی صوبوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے آزاد کشمیر میں گلگت بلدستان میں اور بلوچستان میں بلوچیوں کا آزاد کشمیر کا اور گلگت بلدستان کی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہمیں ہمارے رائش سے اگر آپ ہمیں ہمارے رائش نہیں دے سکتے تو کارگرز کردو کھول دے وہ انڈیا کے ساتھ الہاق کرنے کو بھی تیار ہیں اسی مدے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بلوچستان سے ہمارے پشتون بھائی موجود ہیں اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام سابر خان ہے سابر خان کیا کہیں گے اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو اس تک بلوچستان میں کن طرح کے حالات کا کن طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں انڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہم روٹی مکان اور اپنی غربت کی پیچھے لگے ہوئے وہ لوگ ان چیزوں سے بڑھ کر اپنی ترقی اور ڈیلٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے تو جب کوئی کسی ملک میں یا کسی گھر میں مسئلہ نہیں ہوگا مطلب کھانے پینے کا یا روٹی مکان یہ چیزوں کا مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ کسی دوسرے ملک یا ترقی کے بارے میں سوچے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نرندن موڈی ار جگہ ابھی اپنا اپلائی کرے گا ار جگہ کسی اور ملک میں جائے گا کیونکہ انہوں نے ترقی لانی ہے ترقی وہ ار شکل میں لانا سکتے اچھا ہے اس کے لئے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ اتنے بڑے ملک کو سنبال رہے ہیں ان کی پپلیشن ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں بن رہا اور حال ابھی پاکستان میں پانچ ایکوں میں پانچ ایکوں میں یہاں پہ بھی مسئلہ یہ آ رہے ہیں کیونکہ ابھی محمود خانہ چکزی جو پی ڈیم کے اسے اسہ ہے نا تو وہ بار بار کیے رہے ہیں کہ اگر یہ ملک چلانا ہے پاکستان کو چلانا ہے تو ہم نے سب سے پہلے آئین کو پولو کرنا ہے یہاں آئین پولو ہی نہیں ہو رہا کوئی جو کچھ آ کے سیلیکشن کروا رہے ہیں جو کچھ لا رہے ہیں ایک دوسرے بندے کو لا رہے ہیں ہمارے اوپر بٹھا رہے ہیں یہ اس چیز کا حال نہیں ہے تو ابھی پاکستان جس کنڈیشن میں تو ان کو ساتھ میں لینا ہوگا انہوں نے بلوچوں کو ساتھ لینا ہوگا انہوں نے پشتنوں کو ساتھ لینا ہوگا اس سندھی جو مظلوم آواں ہیں ان سب کو ساتھ بیٹھ کے اس کا حال نکالنا ہوگا ہم نے اس تتر سالوں سے یہی کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن پاکستان سے بلوچستان نہیں سنبھالا جا رہا آزاد کشمیر نہیں سنبھالا جا رہا گلگت بلدستان میرے سنبھالا جا لیکن انڈیا کے پرائم نیسٹر نینیتر موڈی اتنی بڑی قوم کو لے کر چل رہا جدے جمہو کشمیر میں گئے ہیں جمہو کشمیر گئے ہیں وہاں کے لوگوں سے خطاب کیا ہے نئے نئے لوگوں کے لئے روزگار کے موقعیں کھلیں گے نوجوانوں کے لئے نئے سکیم کھل رہی ہیں نئے نئے ڈیویلپمنٹ ہونے جانے ہیں جمہو کشمیر میں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جمہو کشمیر کو انہوں نے جیل بنایا ہے وہاں پہ لینے لوگوں کو آزادی نہیں ہے وہ لوگ خود مختار نہیں ہیں وہ تو اصل میں پرکٹیکل ورکوں دیکھتے ہیں ابھی پر صرف بولنے سے کیا ہوگا کشمیر بنے گا پاکستان تو کیا کشمیر بن جا گا پاکستان اس طرح تو نہیں ہوتا آپ پہلے اپنے صوبوں کو تو کنٹرول کرے پشتونوں کو بلوچوں کو اپنے رائٹس ہو دے دے یا کوئی رائٹس کی بات کرے آپ اٹھوالیتے ہو تو یہاں سے کونسی ترکی آئے گی اسی ترکی آئے گی یا لوگ اپنے اصاب اپنے رائٹس کے لڑیں گے آپ خود سوچیں وہ تو ابھی کشمیر انڈیا کیوں اپلائی نہیں کرے گا کیونکہ وہاں تو لڑائی سٹارٹ ہے یہ کشمیر تنگ ہوگا پاکستان سے یہاں تو رائٹس ہی نہیں مل رہے نہ کوئی اسپتال ہے نہ کوئی ہمیں بسکس رائٹ ہی نہیں مل رہے تو وہ کیوں اپلائی نہیں کرے گا اپنے یہ ساتھ لے گا میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا ہزاروں کی تعداد میں کشمیری تھے یہ منظر دیکھ کے ایزا پاکستانی کیا کہیں گے آپ ایزا پاکستانی یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکپے ہیں جب ان کو بینیفٹس ملیں گے تو انہوں نے موڈی کے نارے لگانے ہیں صحیح ہو گیا ہم آرہے یہاں خیالی بلاوی پکاتے ہیں بس باتوں میں خیالی بلاوی پکتا ہے یہاں پہ اور کیا خیالی بلاوی ہے اگر کشمیر کا ویڈیو دکھائیں تو پاکستانی کہتے ہیں چار پال کشمیریوں کو خرید لیا اگر بھارتی میڈیا نے یہ تو ہزاروں کی تعداد میں کشمیر میں وہ اگر آیا ہے اس کو کچھ بینیفٹس دے رہے ہیں کچھ بجٹ کا رکاب ہے تو اس کے انہارے لگانے انہوں نے کیا دیا ہے اب تک کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ کہ جو بہتر ہے اس کے حق میں وہ ہی امام کو ریلیف دے گا تو اس کشمیر کے حالات پاکستان سے بہتر ہیں ہاں جی تو بہتر ہوں گے نا وہاں پہ وہ موڈی صاحب پہنچ گیا ہیں یہاں پہ کوئی ایسا پہنچ گیا تو حالات بہتر ہو جائیں گے وہ ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں نا بجٹ اچھا دے رہے ہیں رہنسین اچھا ان کی معاملات بہتر کریں گے یہاں پہ کوئی ایسا سنسلہ ہی نہیں ہے کہاں تو آپس میں لوڈ مار لگائی وی ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے وہی لوگ ہیں انہی کے چکر میں ہم بھی پیس رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں انہی کے چکر میں وہی لوگ ہیں اور یہاں پہ پورے پاکستان کو پانچ فروری کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے ہم یہ پانچ فروری تو بے فضول ہی بس ایسے چھٹی مناتے ہیں منا رہے ہیں کشمیر کو نہ کچھ دیا آج تک نہ ان کے کوئی مسائل حل کی ہیں نہ کوئی ایسا کوئی سیاست دان آگے ہو کے سن سکا ہے یہاں کے حالات نہیں بدل سکے وہاں کے کیسے بدلیں گے یہ تو ایک پروپر بندہ یا سوچے ساری عوام کا وہاں کے لوگوں کا پھر ہی فائدہ ہو سکتا ہے نا سر جیسے آپ نے موڈی صاحب کی جو ہے لیڈرشپ کی بات کی تو سر کشمیری ان پہ جان نچھاور کر رہے ہیں لاکوں کی تعداد میں وہ نکلے کوئی کھمبوں پر چڑا مولانا لوگ آئے جن کو انہوں نے گھر بنا کے دیئے ان کے بچوں کو روزگار دیئے تو یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ہم تو جھوٹ کے آئینہ دیکھتے کہ زندہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے ایسا کوئی قابل بندہ آگے جائے کوئی آگے ہو تو پھر ہی نا وہ بھی کوئی دیکھیں اس نے قدم اٹھایا کوئی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے کام ادھر ہو گیا وہ کام کر کے دکھائیں گے نا انکریب وہ پورا ہی قبضہ کر لیں گے جو تھوڑا بہت بھی رہ گئے پورا کنٹرول ہے اور ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے کشمیریوں نے ہاتھوں میں ترنگیں پکڑے ہیں میں نے بھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا بس ایسی یہ نا کہ وہ ترقی کرتا جا رہا نا ہر معاملے میں ساری چیزوں میں سے ہمارے سے آکے نکل گئے ہمارے ساتھ کشمیر آئے گا پاکستان کے پاس نہیں کبھی بھی نہیں آئے گا کوئی ایسا بندہ ہی نہیں جو اس کو واپس لیا ہے کوئی نہیں ہے اس پچیس کروڑ عمام میں کوئی ایسا بندہ نہیں پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک کر با رہے تو کشمیر تو پھر دور کی بات ہے صحیح بات ہے سر ہم نے روڈ شوہ پہ یہاں تک سنا ہے کہ پاکستانی یود بوری ہمیں پرائی منسٹر نرندر موڈی جیسا حکمران دو نہیں نرندر موڈی ہو خیر یہ تو نہیں کہہ سکتے اس جیسا کہہ سکتے ہیں کہہ رہے تو ہندو ہی ہو